آج کی ویڈیو میں دکھانے والے ہیں جو ہم نے یہ تفن گلاس کی ریلنگ لگایا ہے دوستو اور دکھاتے ہیں آپ کو سب اس میں دوستو شٹیل کی بات کریں تو شٹیل لگایا ہے ہم نے گریٹ 304 اور گلاس جو ہے ہمارا 12 mm کا تفن گلاس ہے اور باگی یہاں پر ہمارا سائیڈ میں گیب رہ رہا تو اس جریعے سے ہم نے دیگڑ بھائی دیگڑ کا پیپ لگایا اصل میں دوستو کیا رہتا ہے اس کے سیپ سے ہی ایک سا مینج کرے گا دیکھنے میں اور اس سائیڈ سے ہم نے ٹیپ گھما کے اس کو بینڈ کر کے لگا دیا اس سے کیا رہتا ہے ریلنگ ہلنے کا جھاڑ ختم ہو جاتا ہے باگی آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ کا کچھ بھی ہمارا اس طریقے ساتھ آتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی تفن گلاس کی ریلنگ بغیرہ لگانی ہے تو ہماری دکان ہے جیش نیو منڈی گیٹ کلوید روڈ ستارگن اتراخن ادھم سنگ نگر دوستو ہم نے ریلنگ یہاں لگائیے یہ دیکھیں اسی بیسے ہی اسی سیپ میں ہم نے کئی بھی پھٹ گراسل میں کیا تھا باہر سے تھوڑا گیپ بغیرہ دیکھ رہا تھا تو اس میں دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس طریقے سے ہم نے پیپ لگا دیا باگی مجود ہی بہت ہے بھائی صاحب اس کی جو میٹریلی ہمارا ایک ایک پیپ دوستو جو ہم نے لگا ہے تین سو چار گریڈ کا لگا ہے کوئی بھی مجود ہمارا ہے اس میں دوستو دو گریڈ کا نہیں ہے اگر آپ دوستو دو گریڈ کا کوئی بھی مجود لگاتے ہیں اس میں تھوڑا جنگوں کا آنے کا خطرہ رہتا ہے اس سے ٹپکا میں بھائی صاحب یہ دیکھئے گلائی کی ریلنگ گلائی کی ریلنگ دیکھئے اس سارا تین سو چار میٹریل کے ساتھ یہ دیکھئے فنیسنگ آپ چاہے کر سکتے ہیں اس میں دیکھنے میں کچھ کس طریقے سے لگتی ہی دیکھنے میں بہت بڑیا لگ رہا لوگ اس میں میٹریل جو ہے جو ہم نے پیپ جو لگا ہے یہ بھی تین سو چار گریڈ کا ہے پون بھائی آدھے کا پیپ ہے اور باقی اس کو اس طریقے سے ہم نے بنا کے فنیسنگ بغیرہ بھی چک کر سکتے ہیں دیوال میں ڈاری سراغ کر کے فٹ گرا اگر کیا رہتا ہے فانس ندینہ لگاتے تو یہ لمدی چھر رہتی ہے اس سے ہلنے کا خطرہ رہتا ہے اب اسے ہم نے یہاں سے فٹ کر دیا باقی جو سراغ وغیرہ ہیں یہ دیکھئے اس میں بھی ہم نے جو ہے سراغ کر کے کٹنگ کر کے فٹ گرا اور باقی یہاں پر جو ہم نے سراغ کر کے سب سراغ کر کر کے لگایا اور باقی بریکٹ لگا دیئے ہیں سکنڈر اس طریقے سے ہماری پوری ریلنگ کا لکاتہ لکھ لکے یہ دیکھئے بھائیہ گلائی کی رہا ہے دیکھنے میں لوگ اس کا کتنا اچھا آتا ہے یہاں سے دوستو یہ دیکھئے پورا لوگ آتا ہے اس طریقے سے ریلنگ ہماری سامنے سے کچھ اس طریقے سے لگتی ہے دیکھنے میں اور جب فرنٹی کی ریلنگ ہماری یہ دیکھئے کاؤسٹ کی بات کریں اس کی کاؤسٹ آئی ہے سولہ سو روپے رننگ فوٹ کے ساتھ سے تین سو چار گریڈ میں سامنے سے ریلنگ کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں گلائی والی سو چار گریڈ میں اگر آپ کو کوئی بھی گلاس وغیرہ کام کرانا تو ہم سے سمپرک جروع کریں ہماری دکانیں جیس نیو منڈی گیٹ پلیبی دروڑ ستارگن جتراخن و دمسگ نگر پلیبی کاؤس ٹھیٹWWW